اسلام علیکم میری بیور دس اس فرکان جاوید امید کر دوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں گے لیوینڈ سپورٹ کا بہت بہت چھکریہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے سورسنگ کو کمپلیٹ کیا اس کے اندر تھوڑا سا میں بتاتا چلوں ہم نے اس کے اندر ٹارگٹ پرائز دیکھا پھر اس کے بعد ان کو ٹرمز کو ڈسکرس کیا پھر ہم نے میں نے آپ کو لائیو ڈیمنسٹریٹ کر کے دیا کہ کس طریقے سے آپ علی بابا پر سپلائر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے ساتھ آپ نے نیگوشیئٹ کرنا ہے آر ایف کیو کس طرح پوسٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر دیکھی اور اب الحمدللہ ہمارا سورسنگ کا سیکشن بھی کلیئر ہو گیا آج ہم تھوڑا سا بیسک انٹروڈیکشن لیں گے لسٹنگ کریشن کو اب لسٹنگ کریشن کیا ہوتی ہے لسٹنگ کریشن کو آپ سمپل ورڈز میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ ایمازون کے اوپر اپنی ایک دکان اوپن کرنے جا رہے ہیں اب بہت سے لوگ اس ٹیپ پہ آکے فیل ہو جاتے ہیں وہ لسٹ کو بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لسٹی کرنی ہے کوئی بھی پروڈکی یہاں سے کیمرہ موبائل کا کیمرہ ان کی یا لیٹس پوز وہ ماؤس لگانا چاہ رہے ہیں ماؤس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں امازون کے اوپر ماؤس کی موبائل سے پکچرز بنائی جس طرح کی بھی بنگی اس کے پکچرز بنائی پھر فلان کمپیٹیٹر سے فلان کی لسٹ سے ٹائٹل کوپی پیسٹ کیا وہ لگا دیا پھر اس کے بعد کسی فلان کمپیٹیٹر کی ڈسکرپشن کوپی پیسٹ کی اور ہماری لسٹ تیار مبارک ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے لیٹر آن ہمیں کوپی رائٹس کی ایشو بھی آ سکتے ہیں پلس ہماری لسٹ ہی ریڈی نہیں ہوتی لسٹ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے اپنی ایک دکان لانچ کرنی ہے اب آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کوئی بھی جنرل سٹور کوئی بھی دپارٹمنٹر سٹور کوئی بھی دودھ دے یا دکان لے کھلی ہوتی ہے جب اس کی اوپننگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کو سجائے ہوتا ہے پیچھے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں بینرز لگائی ہوئی ہیں جگہ جگہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اور جس دن اس کی اوپننگ ہے اچھے طریقے سے ڈول پہ جا رہے ہیں لائٹس لگائی ہوئی ہیں فل مول بنایا ہوتا ہے لسٹ میں بھی یہی کرنا ہے آپ نے آپ نے لسٹ کو اپنی دکان سمجھنا ہے کہ میری دکان ایک شاپنگ مول کے اندر اوپن ہونا چاہا رہی ہے تو آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ میری دکان اتنی اٹریکٹیو ہو کہ ایک بار بائر میری دکان کے اوپر آجے تو اس کے بعد وہ واپس نہ جا سکے یہ چیز سب سے پہلے آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اپنی لسٹ کرتے ہوئی پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتی ہیں اب لسٹ ایسے ہی نہیں ہوتی اب آپ نے کیونکہ چونکہ ہم ایمازون کے اوپر پروڈکٹ اپنی لسٹ کرتے ہیں تو ایمازون پہ پہلی تاؤزنڈ آف سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں اسی لسٹ پروڈکٹ کے اوپر اس نیش کے اندر تاؤزنڈ آف سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں آپ سے کوئی کیوں لے گا آپ نے یہ قویسٹن سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک کوئی میری پروڈکٹ ہی کیوں لے جب اتنی زیادہ اوپشنز آویل ہیں تو آپ کی لسٹ میں آپ کی پروڈکٹ میں ایسا کیا ڈیفرنشیئٹ ہے اب پروڈکٹ تو یوشیلی سیم ہی ہوتی ہے جو باقی کمپیٹیٹرز بیچ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح کی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں تو پروڈکٹ میں تو کوئی خیال اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا اب مین چیز آتی ہے آپ کی ڈیکوریشن پہ آپ نے اسے کتنا چمکایا کتنی لائٹیں لگائیں اب آپ ایمازون پہ تو نینہ جا کے لائٹیں وغیرہ لگا سکتے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لسٹ کو اپٹیمائز کرنا جب آپ کی لسٹ اچھے طریقے سے اپٹیمائز ہوگی آپ نے پکچرز جو ہے وہ میں کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ موبائل سے پکچرز بنائیں یا خود ہی کیمرہ پکڑیں اور خود ہی فوٹوگرافر بن کے لگا دیں اس کے لئے پوری مارکٹ ریسرچ کرنی پڑتی ہے آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کی لسٹ کو اپن کرنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے کی پکچرز یوز کی ہوئی ہیں پھر آپ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر کو ہائر کرتے ہو سپلائر سے آپ سیمپل مکواتے ہو اس سیمپل کو فوٹوگرافر کو بھیجتے ہو اور اسے کہتے ہو یار آپ مارکٹ انیلیسس کرو میرے کمپیٹیٹرز دیں کس طرح کی امیجز یوز کی ہیں آپ کا جو فوٹوگرافر ہے وہ اس طرح کی امیجز کریٹ کر کے آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائٹل کیونکہ جب آپ کی لسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کی امیجز نظر آ رہی ہوتی ہے اب یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کسی گارمنٹ کی شاپ پہ چل جائیں تو انہوں نے ڈسپلے کے اوپر اپنا سب سے اچھا سوٹ لگایا ہوتا ہے اسی کی بیس پہ کسٹرمنٹ نے اندر آنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے ٹائٹل کو ہائیلی آپٹیمائز کریں گے جو ہائیلی فریکوینسی سرچ والے کی ورڈ جن کا سرچ والیم بہت اچھا ہے آپ ان کی ورڈ کو اپنے ٹائٹل کے اندر آئٹ کریں گے پھر اس پرادک کی بریفلی ڈسکرپشن دیں گے کہ لیٹس پوز ایک بلیک ماوس ہے آپ اس کے اندر اپنا لیٹس پوز لیزر ماوس جو ہے وہ اس کا ہائیلی سرچ والیم والا کی ورڈ ہے اور ٹاپ ریٹریٹ کی ورڈ ہے بولا آپ اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے بلیک لیزر ماوس آگے اس کی سپیسٹکیشن لکھ دیں گے کہ جی اتنے انچ کا ماوس ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا کوئی فیچر وغیرہ ہوگا وہ ایک لائن کے اندر آپ نے ڈسکرپ کرنا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹائٹل آگے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ڈیمنسٹریٹ کر کے بھی بتا دوں کہ کس طریقے سے ہم اس کے اندر کریں گے تو یہ ہو گیا ہمارا ٹائٹل اچھے طریقے سے آپ نے وہ کر لیا اس کے بعد باری آتی ہے ڈسکرپشن کی ڈسکرپشن بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے مو اٹھا گے پورا اتنا لمبا چوڑا پیراگراف آپ نے پورا ایک آرٹیکل ہی لگ دیا وہاں پر کوئی بھی نہیں پڑے گا اب آپ خود ابزارف کریں آپ کسی لسٹ کے اوپر جاتے ہیں شوپنگ کرنے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جس دیکھتے ہیں بلیٹ پوائنٹس وغیرہ کو دیکھتے ہیں اچھا 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 یہ مین کوئی فیچرز ہیں دیکھتے ہیں اوکے ٹھیک ہے فائن پرچیس کر لی اب آپ نے اسے اتنا لمبا چوڑا پیراگراف بنا گے دی تھی وہ تو کبھی بھی نہیں پڑے گا اسے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو میٹیریل ہونا چاہیے وہ ہائیلی پرسائز ہو کہ اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہے گو تھرہ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ سرسری سے بھی اسے گو تھرہ کرے گا تو اسے وہ چیز کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے پڑھنے والے کے لیے حسان بنانا ہے پلس اس کی سرچیبیلٹی انکریز کرنے کے لیے اس کی ایسی او انکریز کرنے کے لیے آپ نے اس کے اندر بھی کی ورز ایڈ کرنے ہیں تو اگر آپ کی رائٹنگ سکلز اتنی اچھی نہیں ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کسی کانٹنٹ رائٹر کو ہائیل کر لیں جو آپ کے بحاف پہ آپ کے کمپیٹیٹرز کی ریسرچ کر کے کہ انہوں نے کس طرح کی ڈسکرپشن لکھی ہے اس سے ملتی جلتی ایک اچھے طریقے سے آپ کی کی ورز کو دیکھتے ہوئے آپ کی لسٹ وہ کانٹنٹ آپ کا تیار کر دیں پھر بات یہی تک ختم نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتی ہے آپ نے بیک اینڈ پہ بھی کی ورز ایڈ کرنے ہوتے ہیں کچھ سرچ چرمز ایڈ کرنی ہوتی ہے پھر ہم جو ہے وہ پورا اپنا ایک ریسرچ کرتے ہیں میں آگے آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کی ورز ریسرچ کی جاتی ہے تو آپ نے اس کے اندر سے طاپ ٹین ہائیلی ریلیمنٹ اور ہائی سرچ والیم کی ورز فائنڈ اوٹ کرنے ہیں اور سرچ ٹرمز کے اندر ان کو ایڈ کر دینا ہے پھر کچھ پلاٹینم کی ورز ہوتے ہیں آپ نے ان کی ورز کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو یہ ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر جا کے ہماری لسٹ جو ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ لوگ اگر اس کے اوپر آئیں تو ہمیں اچھا ریسپونس ملے ایک اور فیکٹر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پی پی سی کیمپینز ریسپونس نہیں کر رہی ہم نے پی پی سی کیمپینز لگائی ہیں اس پہ ہمیں جس کلیکس پڑی جا رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں ہمیں کوئی آرڈر ریسیو نہیں ہو رہا تو سر اس کی کیا وجہ ہے سر ہماری پرادک کی کوالٹی بھی بہت ٹاپ نوچ ہے اس کے اندر کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی لسٹ آپٹیمائز نہیں ہوتی ایک بندہ اس کے سامنے ایڈ آیا وہ فیسینیٹ ہو کے سب سے پہلا تو اس کے وہ ایڈ پہ تب ہی کلیک کرے گا جب اسے کچھ نظر آئے گا کہ یار یہ پرادک بڑے اچھے طریقے سے یہ ایڈ ڈسپلے کیا گیا ہے اس کی پیچرز کی کوالٹی بہت زبردست ہے اس کا ٹائٹل بہت اچھا لکھا ہے پہلا سٹیپ وہ ہوتا ہے پہلا سٹیپ اس نے دیکھ لیا پھر اس کے بعد اگرہ سٹیپ پرچیس کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی پرائیس کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے پلس آپ نے ڈسکرپشن کتنے اچھے طریقے سے لکھ ہوئی ہے اسے پڑھنے میں آپ کتنا آسانی آپ کسٹومر کو جتنی آسانی پروائیڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو زیادہ اچھا رسپونس ملے گا اب اس کی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ پیراگرافز وغیرہ لکھ دیں گے تو اسے ڈیفکلٹی ہوگی ریڈ کرنے میں اوے یار چھوڑو یار کوئی اور میں لسٹ دیکھ لیتا ہوں اور اگر آپ نے اسے پریسائزلی کوئی تین چار بلٹ پوائنٹ کے اندر یہ اچھا سا پروڈک کو ایکسپلین کر دیا ہے تو آپ کی پروڈک لے کے چلا جائے گا تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آگے آپ کی رینکنگ کو امپروف کرنے میں آپ کی پی پی سی کیمپینز پہ اچھا ریزلٹ لانے کے لیے آپ کی لسٹ بہت اچھی اپٹیمائز ہونی چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ آئے ہوگا آگے میں آپ کو تھوڑا سا کوشش کروں گا لائیو بھی ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھا دوں تو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی کویسٹن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا